سر بنا شاہ قریمہ دستگیرہ شرفہ تازہ رکھا جائے جو ہمارے آبا و اجداد اس دنیا سے چلے گئے ہیں کم سے کم ایک رات ان کی یاد میں ہم گزار رہے ہیں اس لیے میں ہر بار یہ آپ سے کہتا ہوں کہ آپ وزرات جب ارز کی چادر جائے تو اس میں اپنے گھر والوں کے نام سے بھی اشیرنی اگر لے لیا کیجئے تاکہ کم سے کم سالے میں ایک مرتبہ ان کی بارگاہ میں آپ پہنچیں تو انہیں لگے کہ یہ بے گرز نہیں آتا بلکہ ہمارا بھی کام بنا دیتا ہے اپنا بھی کام بنا دیتا ہے وعالہ حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا سائلو دامن سخی کا تھام لو کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا اور اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا اور ایک خوشکبری بتا ہوں آپ کو آج آپ نے جو کھانا کھایا ہے وہ بھی ایک حافظ قرآن کے ہاں سے کھایا ہے حافظ محمد شمیم صاحب قبلہ یہ آج بابارچی کا کام کی ہے اور ماشاءاللہ جتنے لوگوں نے کھانا کھایا سب کا دل پھر گیا ہمارے چچاہ الہاج ڈاکٹر الہاج سید بدری علم صاحب قبلہ نیپال سے آئے اور تمام اسٹیج پی علماء کرام مرانا منصور صاحب قبلہ اور تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مفتی صدام صاحب قبلہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں بڑی خوش نصیبی ہماری ہے کہ خانواد شفیہ کا بہترین طالب علم جو کم وقتوں میں بہت نام کا حق دار ہو گیا ہے حضرت مولانا مفتی صدام صاحب قبلہ دیکھیں ماشاءاللہ آگیا آئیے ماشاءاللہ یہ مفتی آنے کرام کی آمد آمد اللہ تعالیٰ برکتہ فرمائے اور یہ ایک اور خوش قبری آپ دیکھیں حضرت کہتے چلے گئے حضرت مولانا عسام الدین صاحب قبلہ جو صدر شعب افتا مفتی محمد نظام الدین صاحب کے بڑے صاحبزادیں ہیں اور ہمارے کلاس فیلو بھی ہیں میری خوش قسمتی کہ حضرت مولانا تشریف لائے آپ حضرت آگے تشریف لائیں زنیت جشن بنی اللہ تعالیٰ فضل فرمائے حضرات میں ایک ایسے ٹوفک پر تقریر کرنے جا رہا ہوں جو موضوع بہت پرچلی تھے اور ایسے آیت کو میں کونڈ کرنے جا رہا ہوں جو آیت شاید ہی کوئی مسلمان ہوگا نہ پڑھتا ہو میں نے قرآن مقدس کے سورہ شورہ شریف کے 23 نمبر کے آیت کے ایک جس کا جو تلاوت کیا اس کی تمہید میں ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہو آقا علیہ السلام نے جب اس بات کو کہا کہ اللہ تعالی عجرت دین پر تم سے کچھ نہیں مانگتا ہے لیکن اپنے نبی کے اپنے نبی کے گھر والوں کی اپنے نبی کے قرابت داروں کی محبت کا سوال کر رہا ہے تو لوگوں نے کہا تھا لوگوں نے کہا تھا نبی ہم کیسے محبت کریں سرکار ہم کیسا پیار کریں سرکار ہم ہم آپ کے گھر سے کس طرح سے محبت کریں تو میرے نبی نے فرمایا صاحبی رسول ارز کرتے ہیں آقا فرماتے ہیں کہ تم ایسے محبت کرو جیسے رب محبت کرتا ہے رب محبت کرتا ہے تم ایسے چاہو جیسے خدا چاہا کرتا ہے تم ایسی ولفت کا اظہار کرو جیسے رب علفت کا اظہار کرتا ہے تو صاحبی رسول نے کہا تھا یا رسول اللہ کیسی محبت کیسا پیار پیار کیسی علفت کیسا لگاؤ تو آقا نے ایک جملہ کہا تھا ایک قرآن کی آیت پڑھی تھی وہ آیت شاید ہی دنیا کا مسلمان ہے نہ پڑھا ہے اور شاید ہی دنیا کا کوئی خطیب ہوگا جو نہ بیان کرتا ہو شاید ہی دنیا کا کوئی مبلغ ہوگا جو نہ پیت تقریب کا موضوع بناتا ہو اور شاید ہی کوئی ایسا عدیب ہوگا جس نے کبھی اس آیت کو نہ پڑھی ہو وہ کیا ہے وہ کیا ہے نبی نے فرمایا اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتُهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلِيهِ وَسَلِّمُوا تَصْلِيمًا اے ایمان مالو اللہ اور اس کے فرشتے اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر اور نبی کی آن پر درود ہوئیستے ہیں درود ہوئیستے ہیں اور تم بھی خوب خوب نبی اور عالی نبی پر درود پر ہا کرو تم بھی خوب خوب نبی اور عالی نبی پر درود ہوئیستے جا کرو تو محبت کے ساتھ آئیے حمید عرد پاک میں اللہ ہم صلی اللہ سیدنا شفیدنا حبیبنا مولانا محمد باریک و سلم صلات و سلام علیکھ جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان جن کی پاکی کا جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان قدر والے جانتے ہیں عزو شان اہل پہ آپ جس پنڈال اور جس نسبت پر بیٹھے ہونا ابھی غلام مرتجہ شمسی صاحب نے کہا حضور سعیدی مرشدی جانے شنی حضور فاتحہ بالکرام حضور سعیدی عبیس مصطفیٰ دامت ذلو علیہ کی بارگاہ میں جب میں گیا دوہزار پندرے میں مفتی محمد نظام عبراہیم صاحب یہاں کا وہاں ہے دیکھئے بگل میں آپ نے بیٹھے ہیں دوہزار پندرے میں ہم لوگ ایک ساتھ گئے تھے جب وہاں گئے تو جیسے ہی حضرت کو خبر ہوئی کہ یہ سید زادے ہیں تو قسم خدا کی ہمیں اتنی عزت ملی جتنی عزت مجھے گھر میں نہیں ملی تھی اور صرف صرف عزت ہی نہیں لی گئی نمازہ ہی نہیں گیا بلکہ ضرورت کو پورا بھی کیا گیا ہے کی نہیں مفتی صاحب اور میری ہی ضرورت نہیں پوری ہوئی آلہ حضرت فرماتے ہیں سائلو دامن سقی کا تھام لو کچھ نہ کچھ انعام ہوئی جائے گا مفتی برائیم صاحب کی بھی ضرورت پوری ہوئی ہے کی نہیں اب وہ ضرورت سے آپ مراد کیا سمجھتے ہیں وہ ضرورت بنیابی ہے یعنی کہ اتنے مال دے دیئے گئے کہ جس گاڑی سے میں گیا تھا اس گاڑی میں تیل کائنیبل کی مکمل نظرانے کے انتظام میں رہو گیا میں سوچنے لگا میرے آنکھوں میں آنسو آگئے مفتی برائیم صاحب سے میں نے کہا حضرت اخیر اتنی بڑی پارگاہ میں جہاں جس شہرے کو دیکھنے کے لوگ ترستے ہیں اس پارگاہ سے اتنی محبت کیسے مل رہی ہے تو مفتی صاحب کا جملہ تھا جو آج بھی مجھے یاد ہے مفتی صاحب نے کہا سید صاحب یہ کوئی اور عمل نہیں ہے فیضان اہل بیعت کی برکت ہے جو یہاں تک جاری ہے یہ سکر اہل بیعت ہے جو یہاں تک جاری ہے اور یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے آنکھوں سے مدینے والے مصطفیٰ کے نور سے نکھا کرتے ہیں اور جو جسے نکھا کرتے ہیں جو جس نیت سے ان کی بارگاہ میں جاتا ہے اس نیت کو دیکھ کے اسے نماز دیا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یو دو دنیا میں کیا نہیں ملتا سانی مصطفیٰ نہیں ملتا آئیے مصطفیٰ کے دامن میں بے وسیرہ خدا نہیں ملتا آئیے مصطفیٰ کے دامن میں بے وسیرہ خدا نہیں ملتا صاحبوں آج ایک مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس طرح سے علماء کی عزت سے دور ہو رہے ہیں جس طرح سے ہمارے دن سے علماء کی ناقدری ہو رہی ہے ہم علماء کی قدر کرنا نہیں جان رہے ہیں جیسے ہم اپنے مسجد کی امام کی قدر نہیں کرتے ہیں ویسے ہم سعادات کی بھی قدر نہیں کرتے ہیں سب سے پہلا ایک نمازی اور مسلی کے لئے کام کیا ہے ایک نماز پڑھنے والے کا سب سے بڑا کام کیا ہے صاحب سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ اپنے امام پر عقیدہ مضبوط کر لے بھولیے نہ بھولیے اپنے امام پر عقیدہ مضبوط کر لے کیونکہ نماز جیسی اہم عبادت یاد رکھئے گا روز محشر کی جہاں غزات بوت اولی پرشو سے نماز بوت اللہ سب سے پہلے بندے سے پوچھے گا تو کیا پوچھے گا یہ نہیں پوچھے گا کہ کتنا حسین بن کے آیا ہے کتنا مال لے کے آیا ہے کتنی دولت لے کے آیا ہے کتنا جمع کر کے آیا ہے یہ پوچھے گا تیری نماز کیسی تھی تیری سجدے کیسے تھے تنہیں جو میری عبادت کی تھی نا وہ عبادت کس دھنگ سے کیا تھا کس اعتباس سے کیا تھا تب ہی تو اللہ میں عمال فرماتے ہیں یہ ایک سجدہ جسے تو گیرہ سمجھتا ہے ہمیں ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجارہ مومن اگر سجدہ کرنا چاہتا ہے تو ایسا سجدہ کر جو ایک سجدہ تمام سجدوں پر بھاری ہو جائے تو آپ کا جواب کیا ہوگا اللہ میرے قیرت اچھے نہیں تھے میں اچھا تجبیت نہیں پڑھنا جانتا تھا میں سورہ کی تلاوت اچھا نہیں کرنا جاتا تھا میں اچھا قاری قرآن نہیں تھا لیکن مولا میرے امام بہت اچھا قرآن پڑھا کرتا تھا بے شک زاب Mitchell بے شک اس امام کے پیش نماز پڑھتا تھا وہ بہت اچھا قاری تھا میں اسے اپنے مسجد کا امام بنا کر رکھا تھا مولا میرے امام قرآن دیکھ میں جس امام کی پیچھے نماز پڑکیا جا اس امام کی امامت کو دیکھ لے بے شک سبحان اللہ علماء غوام ہیں نبی فرماتے ہیں کہ جیسے یہ وسیدہ دیا جائے گا تو مسجد کا امام اپنے مقتدیوں کو جنت میں لے کے جلا جائے گا مسجد کا امام اپنے مقتدی کا شبان صرف کی بارگاہ میں ہو جائے گا وہ مسجد کا امام اپنے مقتدیوں کو پک سواتا جائے گا اور نبی کے صدقے میں آل والی سے نبی کے صدقے میں ارے معمولی مسجد کے امام کے صدقے میں ہم جیسے امیر کبیر اور گناہ داروں پر مقتدی چھتی جائے اللہ رکھتا رسول اللہ اہل سنت مولانا سید حضرت اللہ صاحب شمجی ارسل مقتدر فائزان اہل بیت زندہ آباد زندہ آباد طبی تو اعلیٰ حضرت رشاہت فرماتے ہیں لو چلو حسرت عزتا سنتے ہیں وہ دن آج ہے لو چلو حسرت عزتا سنتے ہیں وہ دن آج ہے لو چلو حسرت عزتا سنتے ہیں وہ دن آج ہے ارے خیر من اسی آپ اب بجلے گراتے جائیں گے سبحان اللہ ارے اپنے ماں باپ کے نام پر بول دیئے سبحان اللہ آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے تو جس مسجد کے امام کو ہم بہت قریب سمجھ رہے تھے وہ امام نبی کی شفاعت میں کے ہم سب کو ہساتے ہوئے جنت میں لے کے جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کی بات یہ ہے کہ میدان محشر میں ہمارے مسجد کا امام بھی ہمارا شفی ہوگا ہمارا شفی مسجد کا امام ہوگا اور آقا فرماتے ہیں مسجد کے اماموں کو تو ہم نے ہر جگہ دے دیا ہے لیکن اپنے گھرانے کو کہیں کہیں دیا ہے اپنے گھرانے کو کہیں کہیں دیا ہے اور نبی فرماتے ہیں کہ میرے گھرانے کی محبت یہ تم سے کوئی اور آدمی نہیں مانگ رہا ہے نماز اللہ کے لئے پڑھتے ہیں نماز قبول ہوتی ہے کیلئے گارنٹی ہے روزہ رکھتے ہیں رمضان کا روزہ ہم نے رکھا تیس دن تک انتیس دن تک روزہ قبول ہوا گارنٹی ہے حج کیا لاکھوں لگا کر کے گارنٹی ہے تمام عبادات کی گارنٹی ہے لیکن سنی ایک بات کی گارنٹی ہے ایک بات کی گارنٹی ہے اور اس بات کی گارنٹی ہدایت اللہ شمسی نہیں دیتا مدینے کے مصطفیٰ دے رہے ہیں ایک بات کی گارنٹی ہے ایک بات کی گارنٹی ہے موسیقی 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 نبی فرماتے ہیں جو میرے اہلِ بیعت کی محبت میں مرتا ہے وہ مومن ہو کے مرتا ہے وہ شہیدوں کی کٹگری میں شامل ہو کے مرتا ہے یہ سوال کون کر رہا ہے دیکھئے ہم دنیا کے کسی آدمے کی بات ٹال سکتے ہیں کچھ دیر کے لیے ہم مولانا صاحب کی بات ٹال سکتے ہیں ہم مفتی صاحب کی بات ٹال سکتے ہیں ہم صوفی صاحب کی بات ٹال سکتے ہیں لیکن قرآن کا فرمان فرض ہے اور جب وہ فرض اللہ حکم دے اور نبی اسے سنائیں تو اس کی دو کٹگری ہوتی ہے یا تو عبادت لازم ہے اور اگر عبادت لازم نہیں ہے تو شرط ہے کیا ہے یا تو وہ لازم ہے یا پھر شرط ہے لازم کا مطلب فرض مدی ہے شرط کا مطلب کی اس کے بگر کام نہیں چلنے والا ایک شاعر کہتا ہے محمد کی محابت دین حق کی سرد اول ہے جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں وہیں کوئی چیئے محمد کی محابت دین حق کی سرد اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نام کمل ہے اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نام کمل ہے اب ایک چیز میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ چیز کیا ہے وہ چیز یہ ہے ایک اطراز جو میں دورانِ طالب علمی سے سنتا چلا رہا ہوں اور اس میں عوام تو عوام خواس میں بھی کم لوگ توجہ دیتے ہیں لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر گزارہ ہی نہیں ہے اللہ کے حسن نے فرمایا میں تمہارے ترمیان دو چیزیں دیکھے جا رہا ہوں دو چیزیں دیکھے جا رہا ہوں کتاب اللہ و اہلی بیتی ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اہلِ بیت اچھا یہ بتائیے اہلِ بیت کو ہم جانیں گے کیسے ایک بڑا سمات اور یہ سب کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ ہم اخیر آلِ رسول کو جانیں گے کیسے ہم نبی کے گھرانے کو سمجھیں گے کیسے تو آئیے وقت کے سب سے بڑے امام ہیں آلہ حضرت امام احمد رضا خوافاز بریلی کی بارگاہ میں شکتے ہیں جہاں سے علم بھی ملتا ہے اور علم کی دولت بھی ملتی ہے جہاں سے ایمان بھی ملتا ہے اور ایمان کی پہچان بھی ملتی ہے جہاں سے انسان کو زندگی بھی ملتی ہے اور شعور زندگی بھی حاصل ہوا جہاں سے بندگی بھی ملتی ہے بندگی کا پتہ بھی ملا کرتا ہے ابھی تنہیں بڑے امام کی پارگاہ میں پہنچ کر ہم ایک سوال کرنا چاہتے ہیں آلہ حضرت ہمیں بتائیے کہ ہم اہلِ بیت کی محبت کیسے کریں میں تو چاہ رہا تھا کہ یہ جملہ میں اپنے زبان سے نہیں بلکہ آپ کو دکھا کر کہ ایک بہت بڑے عالم جو اس وقت محب اہلِ بیت جو اس وقت محب اہلِ بیت پورے عالِ اسلام میں جناب مولانا مفتی محمد حنیب قریشی کے نام سے جانے جاتا ہے آئیے انہی کا جملہ میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں اور پہلے ان کو سنا جائے وہ کیا کہتے ہیں اہلِ بیت کی محبت کے تعلق سے اہلِ بیت کے پیار کے تعلق سے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تقریر میری آگے بڑھے گی بدسماز میں تقریر اور ہوگی انشاءاللہ تبارک وطالعہ تو محبت کے ساتھ اہلِ پاگ بڑھے اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ صلی اللہ محمد اللہ سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم یا رسول اللہ بڑے بزرخ شخصے سننے والوں سے کہتا ہوں اور جو میرے جتنے بھی لسنر اور میرے سننے والے ہو میں تمہیں واستہ اللہ کی ذات سے دے کر کہتا ہوں میری اس بات کو کبھی جوتا نہ سمجھنا اور اس کو حلکہ نہ لینا اپنی نسلوں میں فائدہ چاہتے ہو اپنی نسلوں میں پیار چاہتے ہو اپنی نسلوں میں برکت چاہتے ہو تو سیدہ زہرہ کے بچوں سے پیار کریں یہ میں آپ کو قسم ساکے کہتا ہوں سادات سے ٹکر لینے والے کی نسلوں کو اللہ عبرت کا نشان مناتا ہے سیدوں کیوں ٹکر میں کبھی نہ نہ رسول کی آر کی ٹکر میں کبھی نہ نہ سادات اگر دو چار جاتیوں بھی کر دیں ہاتھ چوڑ کے کہنا شاہ جی آپ بچھاؤں کی اولاد ہو اس لیے میرے نبی نے فرمایا تھا نا وہ جو نیپوں ان سے خدا کیلئے پیار کرنا اور جو گناہگاروں ان سے میری وجہ سے پیار کرنا اس لیے سید نسل کا احترام کرو سادات نسلوں کے احترام کرو یہ مولانا صاحب قبلہ نے اس سوال کے جواب میں کہا جو سوال ہم اور آپ بھی کرتے ہیں ہمارے گاؤں کے بھی کچھ لوگ کرتے ہیں علاقے کے بھی کچھ لوگ کرتے ہیں اور کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی کرتے ہیں سوال کیا کرتے ہیں کہ آپ کیا ہیں جواب میں سید ہوں شجرہ ہے یہ نہ ہے کہتے ہیں شجرہ ہے ہے کی نہیں حضرت شجرہ ہے دورانے طالب علیہ میں میں اتنا پریشان کیا گیا مجھے اتنا پریشان کیا گیا کہ میں سوچتا تھا یا اللہ نام کے ہاتھ آگے سے جو سید اس کو ہٹا دوں اتنا ظلم کیا گیا اور یہ میرے ساتھ نہیں بلکہ میرا بتیجہ یہاں عالمگیر بیٹھا گیا اس نے بھی مغر سے فون کیا مڈوبا پڑھتا تھا اور ایسے کئی طلبہ ہیں کہ لوگ شجرہ مانگتے ہیں پڑھنے والے بچے شجرہ مانگتے ہیں ہمیں شرم کرو کس کا شجرہ مانگ رہے ہو کس کے خاندان کا شجرہ مانگ رہے ہو کس سے شجرہ طلب کر رہے ہو جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کے گھرانے کا شجرہ مانگ رہے ہو اس نبی کے گھرانے کا شجرہ مانگ رہے ہو ایک مولانا صاحب نے ایک علی رسول سے شجرہ مانگا تھا رات میں سرکار ترشیف لائے بولو کون آئے سرکار ترشیف لائے میرے آقا ترشیف لائے اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ وہ سیزادے کے جب شجرہ مانگا عالم ادین نے تو خواب میں اس عالم کے سرکار ترشیف لائے اور اس عالم نے کیا دیکھا میدانِ معشر ہے نبی شفاعت کرا رہے ہیں سب مصطفیٰ کی شفاعت واقعی جنت میں جا رہے ہیں میرے آقا کے پاس وہ عالم پہنچے تو اس عالم دیل سے نام نیاند مولوی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں میری بخشز کرا دی جائیں تو میرے آقا نے فرمایا تم میرے امتی ہو کہا یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں کہا تم کلمہ پڑھتے ہو کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھتا ہو میرے نبی نے پڑھایا میرے امتی ہو شجرہ لاؤ بتاؤ آلی رسولوں سے شجرہ مانگنے والوں تمہارے مسلمان ہونے کا شجرہ کہا ہے تمہارے مومن ہونے کا شجرہ کہا ہے تم آلی رسولوں سے دنیا میں شجرہ مانگتے ہو اگر یہ نہیں دیکھتے تو لانتان کرتے ہو اگر قبر میں مصطفیٰ نے تم سے شجرہ مانگ دیا تو کونسا شجرہ دے کے جنت میں جاؤگے کونسا شجرہ دکھا کر کے مصطفیٰ کا شفاعت حاصل کرو گے اس نے میرے قوم کے دنیا کے مسلمانوں میرے قوم کی ازیالیں سننے مسلمانوں آلِ رسول کے علیے صرف اترہ کافی ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو آلِ رسول کہتا ہے اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتے اگر کہہ دیا تو مان لو اور آلہ حضرت کے زبان میں یوں کہو انہیں مانو انہیں اجانا ناکھا غیر سے کچھ کام لے الحمدہ میں دنیا سے مسلمان ہو نارا اللہ نارا رسالت نارا رسول اللہ زندہ بار زندہ بار زندہ بار اور آگے دو شخص بہت پڑے اندوستان کے مفتی گزرے ہیں انہوں نے اسے دینے کی آپ سنائیں آلِ پیتِ اتحار کا عدب اور تعدیم کرتا ہے سید کی عدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اسے کسی نہ کسی لاعراج بیماری جس کا دردی پہ علاج نہیں ہوگا صرف اس عدب کی وجہ سے اس کی بیماری کو دور فرما جائے ہیں یہ تازد ہے یہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں میرا تجربہ ہے میں نے بہت ساری چیزیں جو میرے پاس موجود ہیں کہ لاعراج بیماریاں سادات کی ایک شف اور ایک عدم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دور فرمائی ہیں اور فرمایا کہ وہ آدمی آلِ رسول کا بیعد آو سادات کی بیعد بھی کرے یہ کئی مولویوں پر جناب الف ہی لگی ہوتی ہے جب سادات میں سے مجھ سید آ جائے اور ان کے آگے کوئی کھڑا ہو جائے وہ بے جو بے جو وہ سیدی کے انہوں کو اڑنے انہاں انہاں وہ ہیں تو ہماری طرح کے آنکھیں ان کی بھی دو ہیں ہاتھ ان کے بھی دو ہیں ماں ان کے بھی دو ہیں لیکن ان کی لگوں میں خون جو بدینے والے کا ہے ہمیں ان کو دیکھتے ان کی شکلیں دیکھتے نہیں عدد کرتے ہم کو ان کے خون کی برکتیں دیکھتے ان کا عدد کرتے ہیں ان کی نسبتیں دیکھتے ان کا عدد کرتے ہیں یہ خطاب انہوں نے فضائل اہلِ بیعد پر کیا ایک اخیر بات میں آپ کو پیغام دنا جو فیضان اہلِ بیعد کا پیغام ہے اور آپ اس کو ذہن نشی کر کے جائیں آج اس تک ہم جس گناہ میں تھے اس گناہ سے نکلیے جو لوگ کہیں ہیں کہ آلِ رسول کے لیے یہ ضروری ہے وہ ضروری ہے ان سے کہہ تمہارا اپنے سے کام ہے میرا اپنے سے کام ہے میں فیدائے آلِ رسول ہوں کوئی پارسہ ہے ہوا کرے میں فیدائے آلِ رسول ہوں کوئی پارسہ ہے ہوا کرے اسے اپنے کام سے کام ہے مجھے اپنے کام سے کام ہے اس سے کہہ دیئے وہ کا اور جو اپنا ایمان و شان دے دے گا نبی کا چاہنے والا نبی پہ جان دے گا اب اخیر اخیر ٹوفک سنیے اگر کسی کے دل میں زرابی اہلِ بیت سے بغض ہے نا زرابی نبی کی آل سے نفرت کرتا ہے نا ایک زرابی اس کے دل میں نبی کی آل سے نفرت ہے تو سنیے اس کا انجام کیا یہ میری زبان میں نہیں حلیب خوشہدی قریشی کے زبان میں سنیے یہ آلہ حضرت کے بیس سے زیادہ فتویں کس کے فتویں ہیں آلہ حضرت کے سنیے آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں کتنے جس میں آلہ حضرت نے لکھے جو شخص کسی سید کی توہین اور انسلٹ کرے وہ کافر ہو جاتا ہے پھر سنیے اس جب لے کو کتنے جس میں آلہ حضرت نے لکھے جو شخص کسی سید کی توہین اور انسلٹ کرے وہ کافر ہو جاتا ہے بات سمجھ میں آئی بات سمجھ میں آئی آپ کے آج کتنے لوگ گوڑا ہو جا رہے ہیں آج طبقہ کا طبقہ قریہ کا قریہ خطہ کا خطہ اس سے غافل ہے اور اس کے نتیجے میں کتنے لوگ اس دنیا سے بے ایمان ہو کے جا رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ مفتی حنیب قریشی کی زبان نہیں کہہ رہی ہے یہ آلہ حضرت کا خطبہ کہہ رہا ہے پھر سے سنیے مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں جس میں آلہ حضرت نے لکھے جو شخص کسی سید کی توہین اور انسلٹ کرے وہ کافر ہو جاتا ہے اللہ حضرت اللہ حضرت اور آلہ حضرت آگے اس کا خاتمہ کیسے کرتے ہیں ایک بندے نے سوال کی ہے جناب ہمیں کیسے پتا چلے گا فلانا سید ہے کے نہیں آپ نے فرمایا شورتی کافی ہوتی ہے فلانا شاہ صاحب کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ جا کے نصف رولے ہاں آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی سید بنا ہوا ہے جیسے ہمارے آنکھوں کے سامنے بڑھیں کئی تو ظاہر ہے ہم ان کو تنی ان کے لئے اللہ حضرت نے اگلا فرمولہ دسے ہے ان کے لئے اگلا فرمولہ بتا ہے کہ ان کی نہیں لیکن جو سید چلے آ رہے ہیں ان کی شورتی کافی ہے کہ یہ کون ہیں اب ایک بات سنیے مرمن کے مسلمانوں عبدالغفور علیہ الرحمہ کے ارس میں آپ بیٹھے ہیں جن کی یادگار ہم مناتے ہیں یہ ارس ہم یادگار مناتے ہیں دادا شفاعت علیہ الرحمہ دادا سجاد علیہ الرحمہ دادا حمایت علیہ الرحمہ دادا کرامت علیہ الرحمہ جو مصر علیہ میں رہا کرتے تھے دادا عبدالغفور علیہ الرحمہ جن کے مزارات بنے ہیں یہ بتائیے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ ان کے قبر سے آواز آئی تھی کتنے لوگ جانتے ہیں بھی ہاتھ اٹھائیے کیمرہ ان کے طرف گمائیے جو لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کے لئے کوئی بات نہیں ہے جاننے والے ہیں نا ماشاءاللہ دیکھئے جاننے والے بہت سارے لوگ ہیں لیکن گواہی بہت کم لوگ دیا کرتے ہیں لیکن اسلام میں دو گواہ ہی بہت کافی ہیں پورا مروہ جانتا ہے کہ یہاں سعاداتِ کرام کوئی آج کی نئی پیداوار نہیں ہے لانت ہے اسے لوگوں کی ذہنیت پر جو کھاتے تو اسی ناقے کے ہیں کھاتے تو انہی لوگوں کے ہیں لیکن پیٹ پیچھے جا کر کہ کیسے کیسے لفظ کہا کرتے ہیں میں نہیں جانتا ابھی تم نہیں جانتا ہے اگر تم نے مو فیر لیا دنیا میں اور کر مصطفیٰ نے مو فیر لیا تو کیا ہو گیا تم آج مو فیر کے جا رہے ہو اور کل مصطفیٰ نے مو فیر لیا تو کیا ہوا جس نبی کے آل کو تم نے ستایا کل وہی آلہ نبی مصطفیٰ کے دامن کو پکڑ کے کہا گے یا رسول اللہ اس نے مجھے بڑی ستایا ہے اس نے بڑی تکلیفی کی ہے تو کون سا چہرہ لے کے نبی کے بار گہہ میں جاؤ گے آج جو جماعت کے لوگ کہتے ہیں یزید نوز بللہ جنت پہ جائے گا یزید کیسے جنت پہ جائے گا اگر حسین نے اپنے نانا جان کے سامنے اپنا خول آلود شہرہ پیش کر دیا تو بتاؤ کیسے یزید ہی جنت پہ جا سکتے ہیں تو کل کا کلمہ پہلے والا کی یزید جنت پہ نہیں ہو سکتا تو آج کا بھی کلمہ پہلے والا یزید کا کمہ استعمال کرنے والا جنت ہی نہیں ہو سکتا پیش ہے پیش ہے پیغام لے کر کے جائیے یزید یہ لوگ سے نصر کو پتل دیسی ہے ایسے خیال آپ کے دنیا میں تو کام آ سکتے ہیں لیکن قبر و حسن میں انہی آلی رسولوں کا دامن کام آئے گا اے نبی زادوں کا دامن کام آئے گا اس لیے دشمن احمد کے شدت کیجئے ملہ دوکی کا منعبت کیجئے کیجئے چرچاونے کا سبح حسان یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے اللہ تعالی جس اہلِ بیت کی محبت کا سوال آپ سے کر رہا ہے اس اہلِ بیت کے دامن کو تھامے رہیے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پورے لپاپ میں ہر ایک سوال کا جباب موجود ہے اور ایک اخیر بات میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ فیضانِ اہلِ بیت کانفرنس نہ صرف نہ صرف ہم الیکٹرونک کا کام کر رہے ہیں بلکہ ہم نے ایک کلینڈر بنایا ہے آپ کی اصلاح کے لیے اپنے اصلاح کے سب کی اصلاح کے لیے وہ کلینڈر کیا ہے آؤ نماز سکھیں کیا ہے یہ آؤ نماز سکھیں یہ اردو میں بھی ہے اور ہندی میں بھی ہے ہے نا اس کلینڈر کو کمرے میں خوب اچھے سے کٹ کر لیجئے گا اس کلینڈر میں نماز کا مکمل طریقہ بیان کیا گیا ہے لیکن اشارے کے ساتھ جیسے دیکھئے ہے کیا معاملہ مفضی صاحب قبلہ عورتیں عام طور سے پیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں پڑھتی نہیں پڑھتی بھئی اور کچھ لوگ جو ہے صحیح نماز پڑھنے کا ڈھنگی نہیں جانتی ہیں مفضی صاحب قبلہ سے بات ہوئی انہوں نے کہا کام کیا جائے تو یہ سعداتِ کرام مرون کا پہلا بے سکیمتی تحفہ جیسے گھر لے کے جائیے گا آپ سلام کے بعد ابھی نہیں دیا جائے گا صلاح تو سلام کے بعد یہ تحفہ دیا جائے گا اپنے گھر میں لگائیے اور اپنی نماز صحیح کیجئے اور اپنے ماں اور بہنوں کا بھی نماز درست کیجئے یہ تو بھی کلینڈر ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ اس میں اس کی پوری کتاب آ رہی ہے جو اس لپراب میں موجود ہے پرکٹر میں نے لگایا تھا لیکن چل نہیں پایا پورے کمرے کو پورے پرنڈال کو اندھیرہ کرنا پڑتا اس لیے میں اس کو نہیں چلا جائے انشاءاللہ آگلے تقریب میں چلایا جائے گا تو وہ کتاب بھی انشاءاللہ گلے اور اس میں آ جائے گی تو بس یہ کہ آلہ حضرت کا وہی حق اور وہی کام حضور حفظ ملت کا پیغام زمین کے اوپر کام ہے زمین کے نیچے آرام ہے بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا سولے لو داون سخی کا تھاملو کس نہ کس انعام ہو ہی جائے گا حد میں اس کے رخ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری راہ سنیتی چراغ لے کے چلے ترے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بحق سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دعا فرمائے اور ایک اور اچھا اعلان کرنے جا رہا ہوں ایک بچہ جو اس وقت جو ہے آیا ہے عزازی دستار بندی کے لیے یہ مدرسہ اشرفیہ ہری ہر بھول میں پڑھا کرتا ہے لڑکا اور اس کو قرد کی دستار بندی ابھی ارس میں حضور سے یہ لئے اشفار صاحب قبلہ کے ہاتھوں سے دی جائے گی آپ وہ روح اپر ور منظر بھی دیکھ کے جائے گا ہمارے جناب قاسم صاحب قبلہ اور لاودین صاحب قبلہ یہ تمام قمردین صاحب قبلہ سب لوگ آئے ہوئے ہیں اور ہریر پور سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں بیہار بھولے کٹیاں کے پاس سے سمجھ رہے ہیں آپ یہ لوگ آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ میں سب کا استقبال کرتا ہوں جتنے لوگ جہاں سے آئے ہیں سب کی آمد کو اللہ قبول فرمائے سب کی حاضر کو قبول فرمائے اور جو جس مقصد سے آئے اس مقصد کو پورا فرمائے انشاءاللہ اب میرے بعد اقبال فیضی کی ناد خانی پھر حضور سید غلام قبلہ کی تقریر فیسید عشواق صاحب قبلہ کی تقریر ساتھ و سلام ہوگا اس لئے آپ ازراد اس رات بیٹھئے ایک وقت تک انشاءاللہ پروگرام ختم ہو جائے گا ملتول ہو ایندہ شاید کے لئے وما علینا لبلاغ السلام السلام علیکم ورحمت اللہ